کلمہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب صحیح صاحب نے بھی کئی ایک ایسے ایسے تجربے کی ہوں گے جب بلال صاحب آپ نے بھی جب کلمہ پڑھاؤنا تو پہلا کلمہ بھی اٹک جادولا اور جوتا دیکھنا آپ اسے آٹھ ہزار کا کوٹ دیکھنا بارہ ہزار کا سہرہ ایسے کہ جیسا لگتا ہے کہ کوئی پتلا چل رہا ہے مو ہی نہیں دیکھتا اور کلمہ پڑھانے بیٹھ جاؤ تو ایک تغیرہ اللہ اللہ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں اور چار گدھے کروٹ میں بیٹھے وہ کہتے پڑھتو دیا سہی سے الٹا امام کو ڈاٹ رہے پڑھتو دیا سہی سے امام کہتا کہو بیٹے یوحیی تو یوحیی میں ٹکیا یہ بڑی بات ہوئی کر گا مسئلہ مجبوری یہ چوتھا کلمہ میں جب آگر ہی نہیں پڑھ پا رہے آپ پورا سر کا ٹیم نکال دیا ہاں تو یہ ہماری قوم کے حالات ہیں میں یہاں سے فارغ ہو کے ایک جگہ نماز پڑھانے گیا سنیں تو میں نام نہیں بتاؤں گا اس جگہ کا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے شوشل میڈیا کا دو رہے کہ ہماری برائی کر دی مولوی نے میں سچائی بتا رہا ہوں میں امام تھا دو سگے بھائی نماز پڑھنے آیا مجھ سے بولے درہ نیت بتا دو میں نے سوچی یار چلو کوئی بات دی شکرانے کی نماز ہے نفر نماز نہ کیوں گی نیت پتہ کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا میں نے اس کو نیت بتا دی میں نے پوچھا کتنی پڑھے گا دو رکعت اب جب دو رکعت کی نیت باندھی تو پھر اسے یہی پتہ نہیں دو گھوتی کم ہے سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ دو رکعت کڑا ہوتا تھا پھر سجدے میں میں تو دیکھ رہا تھا لیکن جو برات والے تھے وہ کہلتے کسی اور رہے گئی تو میں کیا بتاتا میں بھائیہ میں ان کا مو دیکھ رہا تھا تو جب انہیں آواز آئی کوئی پوچھ رہا کتنی اور رہے گئی تو ایک سجدے میں سے کہہ رہے آنا آپ کا ہی سلام خیل مل گئے میں اپنا بتا رہا ہوں مشاہدہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے سامنے کی بات ہے جو قوم دیجے پاجے پہ دستہ سازار کی کٹیاں لٹاتے اس قوم کو دورقات کا سلیقہ نہیں آتا جو قوم کوٹ پینٹ کے لیے اپنے اسلام سے بغافت کر جائے اس قوم کو کلمہ تک نہیں آتا جو قوم اپنے دین کا مزا کھڑانے کے لیے اپنے قوم کے رہنماؤں کو پیچھے کھڑا کر دے اس قوم کو صحیح سے نماز کی نیت تک نہیں آتی تُس سے کس نے کہہ دیا تُو پٹھان بنا کھوم رہا گئے غصاب بنا کھوم رہا گئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ بھی مسلمان بھی ہو تم سے کس نے کہہ دیا سیرا پہن لینا اسلام ہے تم سے کس نے کہہ دیا گھوڑا چل جانا اسلام ہے تم سے کس نے کہہ دیا کسی کی بیٹی کو گھر لے آنا اسلام ہے میں ہی خدا کی قسم مجھے بتا تو سکھی تُو نے بیٹے کو ساتھوی کلاس تک انجلس بولا تو سکھا دیا اندھی پویم تو یاد کرا دی اگر یاد نہ کرا سکا تو کلمہ یاد نہ کرا سکا قرآن یاد نہ کرا سکا دین نہ سکھا سکا اور تم سوچو تو سکھی ہم گائے کے لیے لڑ گئے پہلو کے لیے لڑ گئے پوٹی کے لیے مر گئے ہمیں یاد نہ کھی آیا تو قرآن یاد نہ کھی آیا خیان نہ کھی آیا تو اسلام کا خیان نہ کھی آیا مجھے بتا تو سکھی تُو کیسا مسلمان ہے کل کے مسلمان دے حضرت فاطمہ زہرہ کی پیاری شہزادی سیدہ سینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال کے عمر میں سب سے پہلے حافظ قرآن بنی گئے سب سے پہلے جس نے کوفے میں بھائٹ کر کے تفسیر بیان کی تھی اسی کو علی کی شہزادی کہا جاتا ہے تیری بیٹی کو اٹھارہ سال میں قرآن لگی آیا ان کی سات سال کی بیٹی نے قرآن سینے میں بتایا اور اعلان کیا تھا یقین کے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم میں سلام ہو جائے نارے طبیل نارے رسالت مسلقِ آنہ حضرت سوچو ذرا سنو بہت اچھا ہم مولوی دقیہ نوس ہے قرآنی سوچ والا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں بھلے ہی انگلیس بولنی اور انگلیس پھینکنی نہیں آتی ہمیں رب کا قرآن آتا ہے ہمیں فخر ہے ہمیں قرآن آتا ہے بھلے ہی ہماری دوستی نیتاؤں چورو ڈکیتوں سے نہیں ہیں ہمیں فخر ہے اپنی رشتوں پر ہماری دوستی پریلی کے احمد رضا سے ہمیں اس رشتے پر ناز ہے کہ ہم نے اختر رضا تاج شریعہ کی چوتیاں اٹھائی ہیں لوگ اشتیکر لگا کے کہتے ہیں بلے لگا کے کہتے ہیں ہوڈنگیں جھنڈے لگا کے کہتے ہیں کہ یہ نشانی بچا لے گے میں کہتا ہوں تمہارے بلے نہیں بچاتے گے تمہاری ہوڈنگیں نہیں بچائیں گی لاکھ ہوٹن لگا کے گھومو نہیں بچا سکتے صرف ان کا ہو جاؤ صرف ان کا ہو جاؤ ان کی نسبتیں بچا لیں گے اور انہوں نے کہا تھا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہاں ان سے رشتے مضبوط کرو تو ہماری قوم کدھر جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں درود کہہ دیا تو بوجھ ہو گیا سوچو سوچو ذرا سوچو خود بور کرو ہمیں کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ بتا دے مجھے دس درودیں آ دے خود سوچے غور کریں اس بات ایک سال سے لے کر کے ستر سال تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے دس درودیں آ دے اور اب ابھی پوچھوالو نا کس کے بچوں کو دس انگلیش پویم آ دی ہیں ففٹی پرسنٹ لوگ آتھ اٹھا دیں ایک پویم کی بات کروں تو نوے پرسنٹ لوگ کہہ دیں گے ہمارے بچے کو انگلیش پویم آ دی ہیں خود بتا یار میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں لیکن مخالفت اس چیز کی ہے کہ تم نے سب کچھ سیکھا قرآن کیوں نہیں سیکھا اپنا دین کیوں نہیں سیکھا برا نہ ماننا کبھی جنازوں میں جاؤنا تو ففٹی پرسنٹ لوگوں کے سر پہ ٹوپی نہیں رمال رکھا ہوتا ہے جاٹا بے تو یادا بے تو زبردستی لائے گیا جنازے میں تجھے سیکھیں تو کیا ہے کیوں لنگے سر آ گیا انہیں حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تجھ سے ٹوپی خریدنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی رمال ڈالے چلے آتے نماز جنازہ میں لوگ شرم آنی چاہیے ماری قوم شرم ہم نے سوچا دین کوئی اصل نہیں ہے دین کوئی اصل نہیں ہے یاد رکھنا دین ہی اصل ہے حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کہی حضرت عمر نے کہا تا جب تک یہ قوم بجنس کرے گی اس وقت تک یہ قوم آگے بڑی بجنس لیکن بجنس میں بھی چوری ترازو لیے بیٹھا تو نو سو گرام تول رہا میٹر لیے بیٹھا تو سات دس سنٹی میٹر کم تو ناپ رہا ہر جگہ ڈھکیتی ہے کم تولنے کے نام پہ کم ناپنے کے نام پہ اگر کہیں پہ وقالت ہے تو گھڑت بڑت بولنے کے نام پہ اگر دکھاوے کی چیز ہے تو اتنی لائٹیں لگا دیئے ہیں اندھا کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں کم کوئی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں صاحب گراہکوں کو کٹ رہا ہے گراہک بھی کم نہیں ہے زیادہ تکانے جہاں دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو کیا ریٹ دے رہا وہ کہتا ہے پچھتر کو نہیں نہیں کم کر کہ نہیں اس سے کم نہیں تو دوسرے سے جا کہتے ہیں وہ تو ستر کو دے رہا تو کتنے کو دے رہا پھر پچھتر والے کے بعد جا کے لمبا چھوٹ بول کے کہہ رہا وہ پینسٹ میں دے رہا ایک سے ایک بڑا ڈکیت یہ جھوٹ نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے یہ چوری نہیں ہے اس کی اس کی لگا کے گھٹا بڑا کے قرید و فروغ اس سے مالدار ہو جاؤ گے اللہ جب لیتا ہے تو چمڑی اتھیڑ لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے دیتا ہے کون ہے بتاؤ کون ہے رضاق رضاق کون ہے نام نہ پوچھ رہوں کبھی پدھان کا نام بتا دوں جو ادھر رہتے ہیں رضاق کا مانہ روزی دینے والا کون ہے سارے بولے کون ہے اور زور سے اور دلاتا کون ہے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو موچا کی ہے دینے والا ہے سچا زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور دلواتے ہیں دیتا کون ہے اللہ دیتا ہے یہ ہے نا تو پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے میں نے کہا یہ سیار داڑی رکھ لیں کہہ نے لگا بیجنس پر کاؤں نہ رکھ لیں میں نے کہا یہ کون سی مصیبت ہے بھئی داڑی نہیں رکھ سکتا بیجنس میں کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیوں جھوٹ میں بولیں گے دکان نہیں چلتی ہے تم نہیں جانتے خدا کا قسم تم رب کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے گی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت عبراغین بن ادھم جی ماشاءاللہ اتنا بڑا بادشاہ اپنے وقت کام